پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں الیہی وردو اس کی طرف لوٹایا جاتا ہے پھیرا جاتا ہے علم الساع قیامت کا علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرقین مکہ اکثر یہ سوال کیا کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی جس کا ذکر صورت العراف کی آیت 187 میں بھی آتا ہے وہ سوال کرتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں کہ وہ کب آئے گی قیامت کا قیام کب ہوگا تو اللہ سبحانہ وتعالی جواب دیتے ہیں کہ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہی ہے تو جب بھی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا کہ قیامت کب آئے گی تو یہ بات اللہ کی طرف لوٹانے کا کہا گیا علیہی اس کی طرف یردو پھیرا جاتا ہے علم السعہ قیامت کا علم یعنی اس بارے میں کوئی نہیں جانتا اس کا علم کسی کے پاس نہیں ہے سوائے اللہ کے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا قیامت کب آئے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا اسے بخاری نے روایت کیا ہے تو یہ ایک بہترین جواب ہوتا ہے ہر اس چیز کے لیے ہر اس سوال کے لیے جس کا ہمیں علم نہ ہو کہ ہم نہیں جانتے وَمَا تَخْرُجُوْا اَرْنَهِ نِكَلْتَا مِنْ سَمَرَاتٍ پھلوں میں سے مِنْ اَكْمَامِحَا اس کے شغوفوں میں سے اس کے غلافوں میں سے اَكْمَامِحَا کا لفظ کاف میمیم سے ہے خوشے کو کہتے ہیں اور نہیں نکلتا پھلوں میں سے اس کے خوشوں میں سے وَمَا تَحْمِلُ اَرْنَهِ اُٹھَاتِي مِنْ اُنْسَا کوئی مَادَا وَلَا تَدَعُو اور نا جنتی ہے اِلَّا مَگَرْ بِعِلْمِی اس کے علم کے ساتھ یعنی اس کا علم اللہ کے پاس ہے اللہ تعالیٰ کا علم تمام کائنات کو گھیرے ہوئے ہیں حتیٰ کہ جو پھل شغوفے کے غلاف سے باہر آتا ہے اسے بھی اللہ جانتا ہے رحمِ مَادَر میں لڑکی ہے یا لڑکا اس کا علم بھی اللہ ہی کے پاس ہے کتنے دنوں کے بعد اس کی ولادت ہوگی وہ ناقص ہوگا یا پورا ہوگا خوبصورت ہوگا یا بدصورت ہوگا نیک ہوگا یا بد ہوگا ان تمام باتوں کا علم صرف اللہ ہی کو ہے آسمان اور زمین میں ذرہ برابر بھی کوئی شئیسی نہیں جو اللہ کے علم سے پوشیدہ ہو کوئی چیز اللہ کے علم سے پوشیدہ نہیں سویر یونس کی آیت نمبر سکسٹی ون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَعْزُبُعَ الْرَبِّكَ مِمْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْدِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ اور تیرے رب سے کوئی ذرہ برابر چیز نہ زمین میں غائب ہوتی ہے اور نہ آسمان میں اور نہ اس سے کوئی چھوٹی چیز اور نہ کوئی بڑی مگر ایک واضح کتاب میں موجود ہے اسی طرح صورت الانعام کی آیت 59 میں بھی آتا ہے وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُو وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ذُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطُبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ اور اس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور سمندر میں ہے اور کوئی پتہ نہیں گرتا مگر وہ اسے جانتا ہے اور زمین کے اندھیروں میں بھی کوئی دانہ نہیں اور نہ کوئی تر ہے اور نہ کوئی خشک مگر وہ ایک واضح کتاب میں ہیں تو اللہ تعالیٰ کا عِلَّامُ الْغِيُوبِ ہونا اور اس کی عظیم قدرت اس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ صرف اور صرف اسی کی عبادت کی جائے کسی اور کو اس کا شریک نہ بنایا جائے وَيَوْمَ يُنَا دِیْهِمْ اور جس دن وہ پکارے گا ان کو اَيْنَ شُرَقَائِ کہاں ہیں میرے شریک قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مشرکوں سے پوچھے گا کہ جن معبودانِ باطل کو تم میرا شریک بناتے تھے وہ کہاں ہیں قولو وہ کہیں گے آذن نا کا ہم عرض کر چکے ہیں آپ کو اس کا ایک معنی تو یہ کیا جاتا ہے کہ وہ جھوٹ سے کام لیں گے اور کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہم نے تجھے بتا دیا تھا کہ ہم میں سے کوئی اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ تیرا کوئی شریک ہے مَا مِن نَا مِن شَحِید نہیں ہم میں سے کوئی گواہ یعنی وہ اپنے شرک کا انکار کر دیں گے وہ اس بات کو اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہوں گے کہ آج ہم میں سے کوئی شخص یہ بات ماننے کے لئے تیار نہیں کہ تیرا کوئی شریک ہے یعنی تو ایک اکیلا بادشاہ ہے اپنے سارے شرک کا وہ انکار کر دیں گے آذن ناکہ کا ایک اور معنی بھی کیا جاتا ہے کہ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جاری ہے کہ ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں یعنی قیامت کے دن مشرق لوگ شرک کا جب انجام دیکھیں گے تو وہ اپنے شرک کا اقرار کرنے کے بجائے صاف مکڑ جائیں گے آذن ناکہ کا ایک دوسرا معنی بھی کیا جاتا ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ یہاں شہید سے شاہد مراد لیا گیا ہے یعنی آج ہمیں اپنے معبودوں میں سے کوئی بھی یہاں نظر نہیں آ رہا یعنی وہ سارے معبود ان سے گم ہو جائیں گے وَضُلَّ عِنْهُمْ اور گم ہو جائیں گے ان سے مَا کَانُوْ جُوْ تَهْوَوْ يَدْعُونْ پُکَارْتَيْ مِنْ قَبُلْ اس سے پہلے وَوَنُوْ اور وہ سمجھ لیں گے مَا لَهُمْ نَحِنْ نَحِنْكَ لِيے مِنْ مَحِیسْ كُوئی جَائِ پَنَا کوئی چھٹکارہ اب قیامت کی ہولناکیاں اس قدر ہوں گی کہ وہ گھمرا جائیں گے ان کے ہوش اڑ جائیں گے انہیں سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کے اس سوال کا کیا جواب دیں اور دنیا میں وہ جو اپنے معبودان کے ساتھ تصور جمعے بیٹھے تھے کہ وہ اللہ کے ہاں سفارش کر کے ہمیں بچا لیں گے سب کچھ بھول جائیں گے کیونکہ انہیں صاف نظر آ رہا ہوگا کہ آج کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا نہ ہی عذاب سے بچنے کی کوئی صورت یا کوئی جگہ نظر آ رہی ہوگی تو مشرقین نے دنیا میں جن بوتوں وغیرہ کی پرستش کی پوجہ کی قیامت کے دن وہ سب ان کی نگاہوں سے اوجل ہو جائیں گے کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں آئے گا اور اس وقت انہیں اچھے سے یقین ہو جائے گا کہ اس آگ کے عذاب سے بچنے کی اب کوئی صورت نہیں ہے لا یس امو نہیں تھکتا الانسانو انسان من دعائی الخیر بھلائی کی دعا سے انسان بھلائی مانگنے سے نہیں اکتاتا وَإِمَّسَّهُ اور اگر چھو جاتا ہے اس کو اَشَّرُّ شَرُّ فَيَعُسُن تو مایوس ہو جاتا ہے قَنُوتُن بہت ناومید ہو جاتا ہے اور اگر اسے کوئی برائی آ پہنچے تو بہت مایوس نہائیت ناومید ہو جاتا ہے یہاں ایک عام اور دنیا دار انسان کی فطرت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ مال و دولت سے کبھی سیر نہیں ہوتا وہ یہ چاہتا ہے کہ ہر طرح کی بھلائیاں میرے لیے ہی ہوں رزق بھی کشادہ ہو اور وافر ملے خوشحالی بھی ہو ایش و عشرت بھی نصیب ہو تندرستی بھی ہو اولاد بھی میری اچھی ہو غرض ہر طرح کی بھلائی اسے مہیا ہو جائے اور اگر یہ سب کچھ اسے مہیا ہو جاتی ہیں تو پھر وہ یہ چاہتا ہے کہ دن با دن اس میں اضافہ ہوتا رہے یعنی انسان کی حرص کبھی ختم ہونے کو نہیں آتی چنانچہ سید نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آدمی کو ایک وادی بھر سونا مل جائے جب بھی دوسری وادی چاہے گا اگر دوسری مل جائے تو تیسری چاہے گا بات یہ ہے کہ آدمی کا پیٹ مٹی ہی بھرتی ہے اسے بخاری نے روایت کیا ہے یعنی اسے پھر بھی کنات نہیں آتی اس کے دن با دن حرص بڑھتی چلی جاتی ہے یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے فیعوسن مایوس ہونا اور دوسرا قنوتن بہت ناومید ہونا دیکھنے میں دونوں ہی کے معنی ملتے جلتے ہیں لیکن قنوتن میں ناومیدی کے ساتھ شکوا کرنا بھی آتا ہے تو اس کی طبیعت کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب اسے کوئی تنگی فاقہ یا بیماری یا اس قسم کا کوئی بھی دوسرا دکھ پہنچتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے مایوس ہو کر شکوا کرنے رکھتا ہے ناشکری والی باتیں کرنے لگتا ہے بجائے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا بجائے اس بات پر سبر کرتا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے بہت سے باطنی اسباب بھی ہوتے ہیں اس پر مجھے بھروسہ کرنا چاہیے وہ الٹا ناشکرا ہو جاتا ہے یا پھر بس آباد یہ بھی ہوتا ہے کہ دعا کی قبولیت میں جو تاخیر ہو رہی ہوتے ہیں جس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے اس میں بھی بہت سے لوگ مایوس ہونے لگتے ہیں لیکن مومن کا معاملہ انتہائی فرق ہے جب اس کو کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ سبر کرتا ہے اور اگر اس کو کوئی خوشی نصیب ہوتی ہے تو پھر وہ اس میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بھی بہت عجیب ہے اس کے لئے اس کے ہر معاملے میں بھلائی ہی بھلائی ہے اور یہ فضیلت سوائے مومن کے کسی اور کو حاصل نہیں ہوتی بات یہ ہے کہ اگر اسے کوئی خوشی حاصل ہوئی اور اس نے شکر کیا تو اس میں بھی اس کے لئے ثواب ہے اور اگر اسے کوئی نقصان پہنچا اور اس پر اس نے سبر اختیار کیا تو اس میں بھی اس کے لئے ثواب ہے اسے مسلم نے روایت کیا ہے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولئن اور البتہ اگر ادقناہو چکھاتے ہیں ہم اس کو رحمتم مننا کوئی رحمت اپنی طرف سے مم بعد درراء تکلیف کے بعد مستہو جو پہنچی تھی اس کو لَيَقُولَنَّ البتہ ضرور کہتا ہے ہاذا لی یہ میرے لئے ہے اب یہاں انسان کی فطرت کا تیسرا پہلو کہ جب اللہ تعالیٰ اس کی تنگی کو فاقے کو بیماری کو دور کر دیتے ہیں اور اس پر بھلے دن آ جاتے ہیں تو بھی وہ اللہ کی طرف نہیں ہوتا اس ذات کا شکر ادا نہیں کرتا جس نے اس کی تکلیف کو دور کیا بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ اس کی حسن تدبیر اور محنت کا نتیجہ ہے اور اگر میرے دن آج پھر گئے ہیں تو میں اس بات کا مستحق تھا مجھے یہ سب کچھ ملنا چاہیے تھا یعنی کریڈٹ اپنے اوپر لیتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ دولت تو میں نے اپنی ذہانت سے اور محنت سے حاصل کی ہے اللہ کا شکر ادا کرنا بھول جاتا ہے اور پھر جب اس کو قیامت یاد دلائی جاتی ہے تو کہتا ہے وَمَا أَذُنُّ السَّعْتَ اور نہیں میں گمان کرتا قیامت کو قائمتاً قائم ہونے والی ہے کیونکہ ناشکری انسان کو قیامت کے دن سے بھی غافل کر دیتی ہے نہ اسے اللہ کا کوئی خوف رہتا ہے نہ آخرت کا تو جہاں اس نے اپنی تکلیف کے دفعہ کا سبب اپنی حسن تدبیر اور محنت کو ٹھہرایا وہاں وہ قیامت کا بھی انکار کرتا ہے تو جب اسے قیامت یاد دلائی جاتی ہے کہ دیکھو اللہ نے ایک دن رکھا ہے جس دن سب کا حساب کتاب ہوگا تم کو جو اللہ تعالی دولت دے رہا ہے تم لوگوں پر صدق اور احسان کرو تو وہ کہتا ہے یہ تو سب پرانی باتیں ہیں آدمی جو جب مر جائے گا گل سڑ جائے گا تو دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا کوئی قیامت نہیں آئے گی وَمَا أَذُنُّ سَعْتَ قَائِمًا اور نہیں میں گمان کرتا قیامت کو کہ قائم ہونے والی ہے وَلَأِرُجِعْتُ اور البتہ اگر میں لوٹایا گیا الى ربی طرف اپنے رب کے اِنَّ لِي يَقِينًا مِرے لیے عِنْدَهُ اس کے پاس لَلْحُسْنَا البتہ بہتری ہے اچھائی ہے بھلائی ہے وہ کہتا ہے کہ اگر بلفرس قیامت آ بھی گئی ہم دوبارہ اپنے رب کے پاس جائیں گے بھی تو وہاں بھی ہمیں جنت ملے گی کیونکہ ہم اس کی نگاہ میں اچھے ہیں اسی لئے تو اس نے ہمیں اس دنیا میں اپنی نعمتوں سے نوازہ ہوا ہے کیونکہ وہ اپنی موجودہ خوشحالی کو اس بات کی دلیل بناتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے سیدنا خباب بن ارث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں مکہ میں لوہار کا پیشہ کرتا تھا میں نے آس بن وائل سہمی کے لئے ایک تلوار بنائی اس کی مزدوری کے تقاضی کے لئے میں آس کے پاس گیا اس نے کہا میں تجھے یہ مزدوری اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر نہ جائے یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے اس کو تو جب تک چھوڑ نہ دے میں نے کہا میں تو اس وقت تک اس دین سے نہیں پھر سکتا جبکہ تو مر کر دوبارہ جی اٹھے گا اس نے کہا کیا میں مرنے کے بعد پھر جیوں گا میں نے کہا بے شک وہ کہنے لگا اچھا پھر جب میرے مرنے کے بعد اللہ مجھے زندہ کرے گا تو آخر مال اور اولاد بھی دے گا اس وقت میں تیرا کرزاں اتار دوں گا اسے بخاری نے روایت کیا ہے یعنی اس کو اتنا زیادہ زوم تھا کہ جب مجھے دوبارہ بھی زندہ کیا جائے گا تو مجھے مال اور اولاد ملیں گے تو اس وقت آنا اپنی مزدوری لے جانا تو چونکہ مشرقین مکہ کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ وہ قیامت کو نہیں مانتے تھے اور وہ کہتے تھے اگر قیامت آ بھی گئی تو ہمارے رب کے پاس ہمارا اچھا ہی انجام ہوگا فَلَنُنَبِّئَنَّا پس البتہ ہم ضرور آگاہ کریں گے اور یہ آگاہی قیامت کے دن ہوگی الَّذِينَ كَفَرُوا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا بِمَا عَمِیلُوا سَاتھ اس کے جو انہوں نے کام کیے یہاں پر ان کے کفر سے مراد ناشکری ہے وَلَنُذِيقَنَّهُمْ اور البتہ ہم ضرور چکھائیں گے ان کو مِنْ عَذَابٍ غَلِيظ سخت عذاب میں سے یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے غلیظ کا اس کے معنی سخت کے بھی ہیں گندگی کے بھی ہیں اور موٹا اور گاڑھا کے بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ان کو ہم پھر ضرور چکھائیں گے ایسا عذاب جو نہایت سخت ہوگا گندہ ہوگا سنگین ہوگا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا أَنْعَمْنَ عَلِ الْإِنسَانِ اور جب انام کرتے ہیں ہم انسان پر عَعْرَدَ وَإِعْرَاز بَرَتْتَا ہے وَنَعَابِ جَانِ بِهِ اور موڑ لیتا ہے اپنے پہلو کو اس آیت میں بالعموم لوگوں کی فطرت بیان کی گئی ہے یعنی عام لوگوں کی فطرت کو بیان کیا گیا ہے اکثر انسان نعمت ملنے پر خوشحالی ملنے پر آسودگی ملنے پر اللہ کو بھول جاتے ہیں عَعْرَدَ وَنَعَابِ جَانِ بِهِ جو کہا جا رہا ہے یہ تقبر کی وجہ سے اپنا پہلو موڑ لیتے ہیں وَنَعَا کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے تقبر کی وجہ سے کسی سے پہلو تہی کرنا بے رخی کرنا تو جب اللہ انہیں مال اولاد صحت اور آفیت سے روازتا ہے تو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں اور غرور و تقبر میں مبتلا ہو کر اللہ کی عطاعت سے دور ہو جاتے ہیں وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ اور جب پہنچتی اس کو تکلیف کوئی ناغوار چیز فَذُو دُعَائِن تو دعا کرنے والا ہوتا ہے عِرِیم لمبی چوڑی جب وہ نعمتیں ان سے چھن جاتی ہیں تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے وعدے بھی کرنے لگتا ہے کہ اللہ یہ مسئلہ ختم ہو جائے تو ہم اب فرما برداری والے زندگی گزاریں گے تو اکثریت ایسے ہی لوگوں کی ہے کہ خوشحالی کے دور میں اپنے رب کو بھول جاتے ہیں اور تکلیف میں اپنے رب کو لمبی چوڑی دعائوں کے ساتھ یاد رکھتے ہیں تو یہاں ہم سب کو سکھانا یہی مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مومن ہر حال میں یاد رکھتا ہے خوشی میں بھی یاد رکھتا ہے تکلیف میں بھی یاد رکھتا ہے کیونکہ یہاں جس کردار کی بات ہو رہی ہے وہ صرف مجبوری اور تکلیف میں اللہ تعالیٰ سے لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے یہ بلکل اسی طرح سے جیسا اگر ہمارا کوئی ساتھی ہمیں صرف اپنے غم میں ہی یاد رکھے اور خوشی کے موقع پر بھول جائے تو ہم کہتے ہیں کتنا بے وفا ساتھی ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے وفائی ہے کہ انسان صرف اور صرف اسے غم میں یاد کرے اور تکلیف میں بھول جائے اس کو یاد ہی نہ کرے اس کا ذکر ہی نہ کرے آج آپ دیکھیں کہ انہی رویوں کی بہت زیادہ کسرت آپ کو اپنے آس پاس نظر آئے گی اللہ تعالیٰ یہاں پر ان رویوں کی اصلاح چاہتے ہیں آج ہم میں سے اگر کسی کو کوئی تکلیف آ جاتی ہے پریشانی آ جاتی ہے اور یہ بات ہمیں قرآن سے کئی بار سیکھنے کو ملی ہے کہ وہ تکلیف بھی ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے کیونکہ اللہ ہم پر ظلم نہیں کرتا اللہ اپنے بندوں میں سے کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا لیکن ہم ہم اس وقت ناشکری ہو جاتے ہیں ایسا سے کم تری میں مبتلا ہو جاتے ہیں ہم دوسروں کو دیکھنے لگتے ہیں کہ فلاں کے پاس یہ نعمت کیوں ہے میرے پاس کیوں نہیں اللہ تُو نے مجھے کیوں نہیں دی حالانکہ کہ اس نعمت کا ملنا ہمارے لئے اچھا نہیں ہے اگر اچھا ہوتا تو اللہ ضرور دیتا اور ویسے بھی یہ کچھ نعمتوں کا ملنا اور کچھ نعمتوں کا نہ ملنا اس دنیا کی حزمائش ہے یہ بات بھی ہم پہلے پڑ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دے کر آزماتا ہے اور کسی سے لے کر آزماتا ہے کسی کو دیا ہوا ہے بھرپور رزق تو اب اللہ تعالیٰ اس کے روئیوں کو دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ اس بھرپور رزق کے ساتھ کیا کرتا ہے کسی کو نپاتلا رزق دیا ہے تو اس میں بھی اس کی آزمائش ہے کہ اب وہ کتنا صبر اور شکر کے ساتھ معاملہ کرتا ہے تو ان روئیوں کی اصلاح کرنی ہے اور اپنی زندگی سے فیعوسن قنوتن کو نکالنا ہے تو ہی شکر گزاری آئے گی اور اپنے رب کو ہر حال میں یاد کرنا ہے ہر حال میں جب اللہ خوشیاں دے تب بھی اور اگر کوئی تکلیف آ جائے تب بھی قیامت پر پورا یقین رکھنا ہے کہ آج اگر اس دنیا کی کوئی تکلیف ہے بھی تو وقتی ہے سب نے اس دنیا سے چلے جانا ہے اور پھر کل قیامت والے دن اسی سبر شکر کا بہترین بدلہ اللہ کی طرف سے ملے گا اب اگر ہم بلفرس ناشکری کر بھی لیتے ہیں اور اگر ہم مایوسی اختیار کر لیتے ہیں تو دنیا میں وہ مسئلہ ان دو روئیوں سے حل تو نہیں ہونے والا دنیا میں بھی ان روئیوں کو اپنا کے ناشکری والے مایوسی والے اپنے لیے تکلیف کا اضافہ کر لیتے ہیں اور کل قیامت کے دن انہی ناشکریوں کی وجہ سے عذاب غلیظ سے بھی گزرنا ہوگا تو ہم سب کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا ہماری زبانوں پر ہمارے دل میں ہمارے روئیوں میں ہمارے عملوں میں سب میں اللہ کا شکر جھلکتا ہو کیونکہ شکر گزاری کی کیفت خوش رہنے کا گر ہے شکر گزاری کے لیے کیا چیز ضروری ہے اپنی نعمتوں پر نگاہ ہونا ضروری ہے جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھا ہے اس پر الحمدللہ کہنا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تُنہیں ہمیں یہ سب کچھ دے رکھا ہے پھر جب ہمیں ہماری موجودہ نعمتوں کو دیکھنے کی عادت ہو جاتی ہے تو دل اور زبان شکر گزار ہو جاتی ہے اسی لیے جب بھی کبھی دنیاوی اعتبار سے کسی کو دیکھنا ہو تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں دیکھیں کس طریقے سے زبان پر شکر آتا ہے موسیقی